ہندوستان میں تشبب نہیں لائے ہندوستان پوری دنیا میں ایک ممائن ملک ہے آپ دیکھیں کہ خاندانی محبتوں کے حوالے سے آج کل وہ محبتیں کم ہوتی جا رہی ہیں مگر ہے خاندانی محبتیں جو ہے جو اسلامی نظام کی قائمتی تھی ہندوستان میں بڑے پیوانے پر پائی جاتی ہیں صداقت بھائی چارگی کا نظام ہندوستان میں اسلام نے بہت بڑے پیوانے پر پھیلایا ہے مرز یہ کہنا ہندوستان میں اسلام جب سرکار نہیں آئے تو اسلام آیا کہاں سے آج کل بہت سے ہمارے نوزوان ہیں جو مختلف اسکولر سے متاثر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں کسی اور کو ہم نہیں مانتے میں ان سے پوچھتا ہوں رسول اللہ تو کبھی ہندوستان آئے نہیں آپ کو اسلام کیسے پہنچا رسول اللہ ڈائریکٹ آپ نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں آپ نے رسول اللہ سے ملاقات نہیں کی آپ تک اسلام کس نے پہنچایا کون ہے جس نے اسلام پہنچایا تھا کون ہے جس نے اسلام کی تبلیغ و اشارت کی تھی کون ہے جس کی وجہ سے ہم مسلمان کہنا ہے کون ہے جن کے قدموں کی برکت نے سارے ہندوستان میں کفرستان کو اسلامستان سے تبدیل فرما دیا یہاں پر اللہ کی ازانیں بلند ہونے لگی مسجدیں آباد ہونے لگی اللہ اگر کی شہادتیں دنیاں دینے پر مجبور ہوئی وہ کون سی ہسی ہے وہ کون سی ذات ہے سرکار تو جائری طور پر نہیں آئے تو حضر اکرام اس بات سے متفق اہنا پڑے گا سرکار ہندوستان تشریف نہیں لائے مگر سرکار کے نائب غریب نواز ضرور ہندوستان تشریف لائے ہیں حضر اکرام ہندوستان میں جو اسلام کی برکتیں ہم دیکھتے ہیں اسلام کا نام جو ہم دیکھتے ہیں اسلام کی رونقیں جو ہم دیکھتے ہیں اسلام کی رشو اشاعت جو دیکھتے ہیں مسلمانوں کی زندگی میں اسلام جو ہم دیکھتے ہیں اس کا اس کی بنیادی سبب اور اس کا بنیادی ریزن حضرت خاجہ خاجہ گان کی ذات ہے حضر اکرام غریب نواز میں کیا دیا وہ دیا جس کا کوئی بدل نہیں ہے آپ قلمہ تگیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پڑھلے میں رکھیں دوسرے پڑھلے میں پوری کائنات کو لاکر رکھ دیں حضر اکرام میں اس کے رکھنے کی بات کر رہا ہوں پوری دنیا کو ایک پڑھلے میں رکھ دیں دوسرے پڑھلے میں قلمہ تگیبہ کو رکھیں اللہ کی عزت کی قسم وہ پڑھلہ بھاری رہے گا جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا جائے حضر اکرام یہ قلمہ بہت بڑی دولت ہے یہ اس سے بڑی دولت دنیا میں کوئی نہیں ہے اس سے بڑی دولت کوئی لاکر بتائے تو صحیح میں مانو دنیا کی سب سے بڑی دولت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قلمہ تگیبہ اسلام یہ ہمیں کس نے دیا ہے یہ ہمیں حضرت خاجہ خاجہ گان غریب نواز اندالولی نے دیا ہے لوگ بولیں گے پھر غریب نواز آکے تھے اسلام پہلے آگیا تھا پھر غریب نواز نے کیا کیا ہے اسلام آیا تو تھا مگر مسلمان دبے ہوئے تھے اسلام آیا تو تھا مگر مسلمانوں میں ہمت نہیں تھی کہ اپنی آزامیں بلند کر سکیں اسلام آیا تو تھا مگر مسلمانوں میں اس قدر طاقت نہیں تھی کہ اپنی گمبدیں بنا سکیں اپنے مینار بنا سکیں اسلام آیا تو تھا مگر اسلامی تہذیب پنک نہیں پا رہی تھی کیوں؟ بہت کم تھے اقلیت تھے غریب نواز نے آ کر کیا کمال کیا غریب نواز آئے تو ہندوستان کو ایسا متاثر کیا اپنے اقلاب اپنے کردار اپنی بھائیچارگی اپنی محبت اپنی اپنی وارفتگی لوگوں سے ان کا برتاؤ ان ساری چیزوں نے غیر مسلموں کو اس قدر متاثر کیا کہ آٹھ سو صدیان گزر آٹھ سو سال گزر جانے کے بوجود بھی غریب نواز کی بارگاہ میں عقیدتوں کے ساتھ جس طرح مسلمان حاضر ہوتے ہیں ان سے زیادہ ہندو حاضر ہو جائے کرتے ہیں حضرت اکرام یہ حضرت غریب نواز کیا سکتے بڑا کمال تھا اسلام کو کیا دیا غریب نواز نے آپ کہہ سکتے ہیں طاقتی غریب نواز نے تھے مسلمان یہاں تھوڑے پائے جاتے تھے چھپ چھپ کر عبادتیں کر لیتے تھے غریب نواز نے آ کر کیا کیا ہندوستان میں آپ لوگوں کو حیرت ہوئی لوگ کہتے ہیں بادشاہوں نے بہت بڑا کام کیا اسلام کی شاعت میں آپ لوگوں کو سن کر تاجب ہوگا ہندوستان میں جو سکتے پہلی حکومت قائم ہوئی وہ قائم ہوئی سلطنت غلامہ آپ لوگوں نے ہسی انڈیا میں ہسی پڑھی ہے تو اس میں آپ جانتے ہیں پہلی حکومت یہاں قائم ہوئی سلطنت غلامہ اور وہ سلطنت کب قائم ہوئی اس کا ریزن بھی میں آپ کو بتلا جاتا ہوں پھر اتنی رات جو اجمیر کا بادشاہ تھا اس کو غریب نواز نے بعض بار انٹیمیٹ کیا تھا کہ میرے لوگوں کو ستاؤ نہیں مسلمانوں میں سے ایک آدمی کو اس نے پکڑ لیا اور بہت عیزائیں تھی بہت تکلیفیں دی غریب نواز کے پاس وہ آدمی آیا آ کر اس نے رس کیا مجھے بہت اس نے مارا پیٹا اور بہت زیادہ ظلم کیا ہے حضرت غریب نواز نے اس نے کہا میں اسے انتبات دے دو جا کر وارننگ دو کہ ایسا مت کرو اس نے کہا جو آدمی اطلاع دینے کے لیا گیا اس کے ساتھ بھی اس نے بتمیزی کی حضرت غریب نواز نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا تھا اس نے بہت زیادہ بتمیزی کی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان فوج آئے گی اسے گرفتار کرے گی اور ادھر شہاب الدین غوری کے قاب میں حضرت غریب نواز تشریف لے گئے لے جا کر ارشاد فرمایا شہاب الدین اب انتظار مت کرو تم ہندوستان پر حملہ کرو اب ہندوستان خطا ہونے والا ہے حاضرین اکرام ہندوستان میں اسلامی حکومت جو قائم ہوئی ہے اس کے پیچھے بھی دعائیں ہیں کس کے؟ قائدہِ قاجگان کی دعائیں ہیں تب جا کر ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے لوگ کہتے ہیں ہندوستان پر حکومت کیا ہندوستان پر حکومت ملی کیسے؟ آپ بہت دھوڑے تھے آپ کے اندر اتنی طاقت کیسے آگئی کہ آپ راچبوت طاقتوں سے تکرا گئے بڑے بڑے راجے پائے جاتے تھے مہاراجے پائے جاتے تھے شہاب الدین غوری نے کیا تاریخ کہتی ہے شہاب الدین غوری نے کیا غریب نواز کی دعاوں نے کیا ہے فخیوں کی دعائیں کام کرتی ہیں ورنہ بادشاہوں میں طاقتیں کہا ہوتی ہیں حضر اکرام ہندوستان میں جو اسلامی حکومت اسلامی کیا مسلمانوں کی جو حکومت قائم ہوئی اس کے پیچھے بھی غریب نواز صدی اللہ تعالیٰ صدی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں اب اس دنی بڑی دولت دینے کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے لوگ لے لیتے ہیں لینے کے بعد لائک لے لیتے ہیں غریب نواز نے اتنی بڑی دولت دی آج کہتے ہیں غریب نواز سے نہیں جانا چاہیے غریب نواز کے آستانے پر ان کا آستانہ شک نعوذ باللہ شرک کا اڈا ہے انہوں نے نعوذ باللہ شرک پھیلایا ہے کفر پھیلایا ہے اگر انہوں نے شرک پھیلایا ہے تو تمہارے چہرے پر یہ داری کہاں سے آگئی تمہاری آنکھوں میں یہ سرما کہاں سے آگیا تمہارے سر پر یہ ٹوپی کہاں سے آگئی تمہارے ہاتھوں میں یہ تذبی کہاں سے آگئی تمہارے زبان پر لا الہ الا اللہ کہاں سے آگیا یہ جس جس کی زبان پر لا الہ الا اللہ ہے یہ سب کچھ غریب نواز کا صدقہ ہے یہ کیسے کوئی انکار کر سکتا ہے آپ مجھے بتائیں تو دوستو قرآن کیا کہتا ہے قرآن کا مزاج کیا ہے جب کوئی تمہیں کچھ دے پھر تم اس کے احسان مند رہو احسان فراموش نہ بنو لائل شکر تم لازیدن لکم تم شکر ادا کروگے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا مطلب کیا ہے غریب نواز نے اسلام دیا تو آپ کی ہماری ذمہ داری کیا ہے غریب نواز کو قرآن یقیدت پیش کریں انہیں یاد کریں ان سے محبت کریں اگر دوستو غریب نواز کو نوزم اللہ آج نوجوان ہمارا جو جنریشن ہے آپ لوگوں کو اطلاع بھی نہیں ہے ہمارے نوزمان کیسی کیسی باتیں اولیاء اکرام کے تعلق سے استعمال کر دیں بڑا دن کو تقلیق ہوتی ہے ایک صاحب نے تو نوزم اللہ یہاں تک کہہ دیا کہ خاجہ کا مطلب یہ ہوتا ہے نوزم اللہ خاجہ سرا کا مطلب ہوتا ہے اور نوزم اللہ حجرے کا مطلب ہوتا ہے خاجہ کا مطلب نوزم اللہ علیہ وآلہ آپ کو اسلام کی دولت انہیں دی آپ نے بدلے میں یہ گالیاں انہیں دی یہ ہمارے نوزمانوں کا کہنا ہے اور کہتے ہیں غریب نواز نے کچھ نہیں دیا اللہ نے دیا ہے حضر اکرام کون نے کہتا اللہ نے نہیں دیا ہے مگر اللہ نے دیا ہے تو وسیلہ تو غریب نواز کو بنایا ہے نا آپ مجھے بتائیں ایک بیٹا ہوتا ہے قرآن بیٹے کو کیا کہتا ہے کیا کہتا ہے بیٹے کو قرآن کہتا ہے ما باپ کے سامنے جاؤ وَقْفِضُ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلْ مِنَ الرَّحْمَةَ اے لوگو جب باپ کے سامنے جاؤ دونوں کے سامنے یا ماں کے سامنے جاؤ کیا کرو قرآن کہتا ہے ان دونوں کے سامنے جانا اکڑ کر نہیں کھڑے ہونا میں پڑا لکھا ہوں میری ماں جاہل ہے اگر کوئی بولے جاہل بھی ہو اور تم اپنے وقت کے بہت بڑے مینجر ہو کسی کمپنی کے جب ماں کے سامنے جاؤ اکڑ کر نہ کھڑے ہونا باپ کے سامنے جاؤ تم وقت کے ولی ہو اور باپ تمہارا شرع بھی ہے ہوتا ہے باز مرتبہ ولی کے پیٹ میں شیطان شیطان کے پیٹ میں ولی اللہ کی اپنی خدرتیں ہوتی ہیں حضر اکرام اگر کوئی جائے اپنے باپ کے سامنے جو گناہ گار ہے اور جس کا کوئی کیریکٹر نہیں ہے اور یہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں وقت کے یہ تحجد پڑھنے والے ہیں سجدے کرنے والے ہیں جب باپ کے سامنے جائیں قرآن کہتا ہے اپنی جو کچھ حیثیتیں ہیں ساری حیثیتوں کو بھول جاؤ جب ان کے سامنے جانا اکر کر نہیں کھڑے ہونا اپنے بازوں کو چھکا کر کھڑے ہونا کیوں زندگی ماباپ نے نہیں دی ہے زندگی اللہ نے دی ہے تمہاری تصویر ماباپ نے نہیں بنائی ہے تمہاری تصویر بنائی خدا نے ہے تین پردوں کے اندر تمہاری تقلیق ماباپ نے نہیں کی ہے تین پردوں کے اندر تمہاری تقلیق پروردگار نے کی ہے ایک پردہ ڈال دو تو ماباپ کو نظر نہیں آتا تین پردوں کے اندر کہاں سے کیا ماباب کریں گے اللہ خرماتا ہے تین جنلیوں کے اندر ماں کا پیٹ اس کے اندر ایک پہ اس کے اندر ایک اس کے اندر اللہ کی قدرت چلتی ہے جہاں روچی کی رمک میں پہنچتی وہاں پر انسان کی تصویر بنائی جاتی ہے وہاں چھوٹی چھوٹی آنکھیں بنائی جاتی ہیں چھوٹی سی ناک بنائی جاتی ہے کان بنائی جاتے ہیں پیشانی بنائی جاتی ہے اس پر چھوٹے چھوٹے باب ہوگائے جاتے ہیں انسان کے ناکن طرح سے جاتے ہیں آپ دیکھیں سوٹی چھوٹے پیل کیوں لیاں بنائی جاتے ہیں اس سے چھوٹا سا گھٹنا بنایا جاتا ہے کہاں بنایا جا رہا ہے سب کچھ ماں کے پیٹ کے اندر آپ مجھے بتایا ہے کوئی بنانے والا بغیر گوشنی کے کچھ بنا سکتا ہے حضر اکرام کوئی نہیں بنا سکتا آپ بولے نہیں یہ بنا دی اور کیا رشاہ کرمائے تم اوپر دیکھ رہے ہو کہ ہم نے صرف اوپر نہیں بنایا ہے اندر بھی بہت کچھ ہم نے بنا رکھا ہے چھوٹے چھوٹے اس کے گردے بنایا جاتے ہیں اس کا دل بنایا جاتا ہے آپ دیکھیں کیا کیا اس کی چھوٹی چھوٹی رگیں بنائی جاتی ہیں آپ دیکھ نہیں سکتے ایسی ایسی رگوں کا نظام اللہ اور پولیس انسان کے اندر جاری فرما دیتا ہے فیضہ فرمانے والا تو رب ہے اب اگر کوئی کہے ماں باپ نے کیا کیا ماں باپ نے کچھ نہیں کیا ماں باپ کو نہیں مانتا اللہ فرماتا ہے نادان تو دنیا میں آیا وہ سبب بنے وہ سبب بنے تو تجھے اعترام کرنا ہوگا وہ سبب بنے تو تجھے اپنے بازوں کو جھکانا پڑے گا وہ سبب بنے تو ان کی بارگاہ میں پہنچو تو اپنی آوازوں کو پس کرنا پڑے گا آزم اکرام و رضیز دوستو ماں باپ نے ہمیں جسم دیا ماں باپ نے ہمیں جندگی دی ظاہری طور پر تو قرآن کہتا ہے کہ ان کا عدب کرو ان کا لحاظ رکھو ان کی رسپیکٹ کرو آپ مجھے بتائیں کہ جسم باقی رہنے والا ہے آپ لے جانے کسی مجد کو خبر میں دخل کر دیں 20 دن کے بعد لکانے کیا ہوتا ہے دو دن کے اندر اندر انسان کا پیٹ پھٹ جاتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں یہ سب کچھ بدبو پھیل جاتی ہے تاکسل پھیل جاتا ہے انسان کو خبر میں لے جا کر ڈالنے کے بعد اسے کیرے کھا جاتے ہیں وہ یہ ہے جو ماں باپ نے دیا تھا جو کیڑوں کی غزہ ہے جو بچھووں کی غزہ ہے جو ساپوں کی غزہ ہے عام طور پر تمام انسانوں کا یہ معجرہ ہے سوائے اہل اللہ کے عام لوگوں کا معجرہ یہی ہے آپ دیکھیں کہ قبرستان جائے عام قبرستان کو ایک سال کے بعد دیڑ سال کے بعد آپ خبر کو دیں کچھ باقی نہیں رتا ہڈیاں بھی باقی رہتی ہیں تو ایسی رہتی ہیں بات خبریں مجھے دیکھنے کا مقاملہ اسے اٹھاؤ کارڈر بن رہی ہڈیاں کارڈر بن جا رہی ہڈیاں وہ ہڈیاں انتیائی نرم پڑ گئی ہیں ایسی ہڈیاں اور ایسا وجود ماں باپ نے دیا غریب نواز نے کیا دیا غریب نواز نے یہ جسم نہیں دیا اس جسم کے اندر ایمان دیا اور حاضر اکرام کے جسم فنا ہونے والا ہے ایمان باقی رہ جانے والا ہے ماں باپ نے جو دولت ہے تھی وہ ختم ہو جانے والی وہ مٹ جانے والی وہ فنا ہو جانے والی دولت ہے اور خاجہ میں جو دولت دی ہے میدان محشت تک باقی رہنے والی دولت ہے تو دوستو آپ مجھے بتائیں ماں باپ کی دولت کا انقرار کریں اور خاجہ کی دیلوی دولت کا انکار کریں یہ کیسی لوجک ہے آپ مجھے سمجھائیں یہ لوگ کہتاں ماں باپ کو ہم بانتے ہیں ماں باپ کے خلاف ہم نہیں سنتے ارے نادان ماں باپ میں جو تجھے دیا ہے بہت بڑا ہے ماں باپ کے احسان کا میں انکار نہیں کرتا مگر یہ فنا ہو جانے والا ہے یہ مٹ جانے والا ہے یہ ختم ہو جانے والا ہے یہ حوالے ہو جانے والا ہے کیروں کے مگر خاجہ میں جو ایمان دیا ہے خیامت تک یہ ایمان ختم ہونے والا نہیں ہے دوستو آپ مجھے بتائیں کس کا احسان بڑا ہے کس کا اکرام بڑا ہے آپ خود پیس نہ کرنے خاص طور پر ہمارے بنوزوان جو آج کل متاثر ہو رہے ہیں ان عام طور پر مختلف اسکولر سے جو متاثر ہو انہیں سوچنے کی دعوت میں دیتا ہوں انہیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان بزرگوں کا انکار کر کے وہ کس کا کیا بگاڑ لے ہیں یہ احسان فراموشی ہے اندوستان کی دھرتی پر کلمہ پڑھنے کے بعد خاجہ کی عظمتوں کا انکار کرنا یہ احسان فراموشی ہے یہ لوگ کہتے ہیں غلاب بھیجا کرتے ہیں ایک صاحب نے تو مزاق جوڑا دیا کیا ضرورت ہے غلاب بھیجنے کہ غریب نواز کو نعوذ باللہ سردی ہوتی ہے نعوذ باللہ علیہ وآلہ جہالت کیا آپ اسے انتہا نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے دوستو آپ مجھے بتائیں آپ اسی کے پاس جاتے ہیں کوئی انسان کوئی اوارڈ حاصل کر لیتا ہے ایک صاحب حیدر آباد میں ایک صاحب نے بھارت رکن یا اس سے چھوٹا کوئی رکن بھارت رکن تو بہت بڑا اوارڈ ہوتا ہے حیدر آباد کی ایک عدیب تھے اردو کے رائٹر سیاست میں ریگولر وہ کالم لکھا کرتے تھے میں بھی انہیں پڑھا کرتا تھا مزا یا نگال بہت اچھے کالم لکھتے تھے حیات ہیں ابھی تو ان کو پدمہ شریح ملا پدمہ شریح ایک ہواڈ ہوتا ہے اندوستان کا ان کو پدمہ شریح ملا تو عالم کیا ہو گیا پورے حیدر آباد کے مختلف عدیبونے ان کے آنر میں تقریبیں گئی اور بڑا کر کیا کرتے تھے جو بھی تقریب میں وہ جاتے ہیں انہیں شال اڑائی جاتے ہیں شال اڑائی جاتی ہیں یہ کا مطلب کیا مصطبہ حسین پلٹ کر یہ پوچھیں مجھے شال آپ کو کیوں اڑانے مجھے سردی ہو رہی ہے شال اڑانے کا مطلب ہمیشہ سردی ہونا نہیں ہے یہ جہالت ہے یا نادانی ہے حضرت اکرام شال انہیں کیوں اڑائی جا رہی تھی شال اس واس کے اڑائی جاتی ہے آنر ہے ایک عزت ہے ایک اکرام ہے جو انسان کوئی کامیابی حاصل کر لے تو اگر آپ پر کوئی احسان کرے یا کوئی بڑے مقام کو انسان اچیف کر لے تو شکرانے کے طور پر یا مبارک بار کے طور پر شال اڑائی جاتی ہے شال اڑانا سردی ہونا نہیں ہے بلکہ شال اڑانا اس کی خدمات کا اطراف ہے فیسلیٹیٹ بولتے ہیں کچھ بولتے ہیں اس کو اطراف خدمات ہوتا ہے شال اڑانا حضرت غریب نواز کی بارگاہ میں غلافوں کے جو نظرانے پیش کیے جاتے ہیں اے خاجہ ہم یہ بہت چھوٹا توفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں یہ جو ہم غلاف آپ کی خبر پر کڑا رہے ہیں یہ تو کپڑے کا ہے اگر ہم اس پر ہیرے جواہرات نگا کر بھی چڑھا دیں تو آپ کی احسان کا بدلہ نہیں اتارا جا سکتا آپ کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے دوستو یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں لوجی کوئی غلاف کیا ہے عقیدتوں کا نظرانہ ہے کس واس سے ان کی خدمات کی وجہ سے ان کی خدمات کیا ہے آپ جانتے ہیں میں جانتا ہوں کوری دنیا جانتی ہے آپ نہیں مانیں گے تو بھی آپ کو انٹرنیٹ بولے گا آپ نہیں مانتے ہیں تو آپ کو بکی پیڈیا بولے گا آپ نہیں مانتے ہیں تو جتنے پڑے لکھے ہیں تمام ہندوستان کے سکولرز بولیں گے پاکستان کے سکولرز بولیں گے عربی کی ساری کتابیں آپ کو بولیں گی آپ انکار کر سکتے ہیں مگر تاریخ انکار نہیں کرتی تاریخ کا ماننا یہ ہے ہندوستان میں اسلام کی دعوت دینے والے بہت آئے مگر قاجہ کی دعوت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہم اور آپ ہم جیسے سی کر ساپ دیکھتے ہیں تقریریں کرتے ہیں مائکس لگا کر اور کیمرے لگا کر چینل کے ذریعے ہم تقریریں کرتے ہیں لوگوں کو کننس کرنے کی کوششیں کرتے ہیں مگر کیا ہوتا ہے پوری زندگی کی جد و جہد کے بعد اگر کوئی دو آدمیوں کو اسلام قبول کروالے نہ وہ اپنے آپ کو باقی کامیاب انسان ہے اس کسی کا مذہب بدلنا انتنا آسان نہیں ہے مگر غریب نواز کا کمال کیا تھا غریب نواز کا کیس کیا تھا یہ دنیا سے تھوڑا مختلف تھا غریب نواز کا قصہ کیا تھا غریب نواز کا عالم یہ تھا کہ وہ کچھ بولتے نہیں تھے وہ تقریر نہیں کرتے تھے کسی بھی گاؤں کی طرف جاتے وہاں بیٹھ جاتے آتے لوگ جمع ہوتے غریب نواز کے چہرے کو بار بار دیکھتے اور فکار ہوتے یہ کسی جھوڑے کا چہرہ نہیں ہوتا ہے یا اللہ کے ولی کا چہرہ نظر آ رہا ہے حاضرین اکرام یہ اہد کی ہے تبلیغ جو غریب نواز نے کی ہے کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا نبوت لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا غریب نواز کی اب یہ لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے آپ کے ماننے نہیں ماننے سے کچھ نہیں ہوتا کہتے ہیں ہندوستان کی آبادیت نہیں تھی آپ ہندوستان جو غریب نواز کا اتنا چھوٹا نہیں تھا غریب نواز کے ہندوستان میں پاکستان بھی ہے غریب نواز کے ہندوستان میں افغانستان بھی ہے غریب نواز کے ہندوستان میں سمرقن کے علاقے بھی آتے ہیں غریب نواز کے ہندوستان میں بخارہ بھی آتا ہے غریب نواز کے ہندوستان میں بنگلہ دیش بھی آتا ہے غریب نواز کے ہندوستان میں سرین انکا بھی آتا ہے غریب نواز کے ہندوستان میں نیپال بھی آتا ہے غریب نواز کے ہندوستان میں برما بھی آتا ہے آپ نے اپنا ہندوستان چھوٹا کر لیا ہے خاجہ کا ہندوستان تقسیم نہیں کیا گیا خاجہ کی حکومت صرف ہمارے ہندوستان پر نہیں ہے یہ پورے علاقوں پر ہے دوستو کیسے غریب نواز کا انکار کیا جا سکتا ہے تو غریب نواز کا سب سے بڑا کارنامہ کیا اسلام کی دولت غریب نواز نے ہندوستان کو دی اسلامی حکومتوں کا قیام غریب نواز کی دعاوں کی بلبوتے پر ہوا آپ جانتے ہیں شاہب الدین غورے نے حملہ کیا 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 غریب نواز کا جبہ مبارک اپنے سامنے رکھ کر فتح کی دعائیں مانگیں تب جا کر اندوستان کو فتح نصیب ہوئی ہے دوستو یہ لوگ بھول جاتے ہیں لوگ اچھا خالی جبہ رکھ لینے سے کام بن جاتا ہے کیا ان لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ جبہ کیسے کیسے کام کر دیا کرتے ہیں اگر نہیں پڑھتے ہیں قرآن تو کم سے کم پڑھنے والوں کی صحبتوں میں بیٹھو پڑھتے نہیں ہیں پڑھتے بھی نہیں ہیں پڑھنے والوں کے ساتھ بیٹھا بھی نہیں کرتے سب سے بڑا پرابلی جبہ سے اتنے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں جبہ سے کیا ہوتا ہے اگر پوچھنا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھو ہم سے مت پوچھو حضرت یوسف سے پوچھو حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائی مل کر جا رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا میرے بابا کا حل کیا ہے حضرت یعقوب کا لوگوں نے کہا آپ کی فراس میں روتے روتے آپ کی جدائی میں روتے روتے ان کی آنکھیں چلی گئی ہیں ان کی بسارت ختم ہو گئی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں دعایں کرتا ہوں رشاہ سے بہتر ہم نے کہا کرتا تو لاؤں کیا کریں گے ہم جبہ لے کر رشاہ سے بہتر ہوں لاؤں تو صحیح لوگ لے کر آئے رشاہ سے بہتر ہوں یہ جبہ ہے میرا قرآن کرنا ہوں آپ کی قدمت میں کوئی در در کی حکایتیں نہیں سنا رہا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا رشاہ فرمایا رشاہ فرمایا آپ نے بھائیوں کو بلا کریں جھبو بھی قمیسی حاضر میرا جبہ لے کر جاؤ کیا کریں رشاہ فرمایا لے جا کر میرے بابا کی آنکھوں پر ڈال دو میرے بابا کے چہرے پر ڈال دو کیا ہوگا قرآن کہتا ہے یعقوب کی آنکھوں پر ڈال دو گئی ہمی بینائی پلک کرا جایا کرے گی یہ پیغمبروں کا جبہ ہے یہ شفاہ دینے کا سبب بن جایا کرتا ہے جبوں سے کیا ہوتا ہے کپڑوں سے کیا ہوں ہم سے مت پوچھو جا کر پوچھو یوسف علیہ السلام سے کہ جبوں سے کیا ہوتا ہے رسول پاک کے انراکوہ مبارک سے کیا ہوتا ہے تم سمجھو تو صحیح جب یوسف کا جبہ شفاہ کا سبب بن جائے تو پھر رسول اللہ کے موہ مبارک کی شان کیا پوچھو حضرت امیہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ بیمار ہو کر آتے حضرت امیہ سلمہ یہ نہیں فرماتی میں ڈاکٹر ہوں کیا میرے پاس کیوں آ رہے ہیں لوگ بیمار ہو کر آتے مجھے بخار آ گیا ہے میری طبیعت قراب ہے حضرت امیہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آکر ان کے پاس ایک شیشی تھی اس میں حضور پاک علیہ السلام کے موہ مبارک انہوں نے اٹھا رکھے تھے شیشی لیتی پانے میں ڈبو دیتی اور رشاعت فرماتی جاؤ پیلاز و بیماریاں دور ہو جائے کریں گی بخاری شریف کا راپیہ ادھر ادھر سے ضعیف حدیث میں آپ کو نہیں سنا رہا ہوں حضرت اکرام عزیز دوست تو معاملہ کیا ہے لوگ پڑھنے کے لئے تیار نہیں ہیں پھر کیا ہوا قرآن یہی ختم نہیں کرتا باپ کو قرآن بولا آتی بل کر آئی کیا قرآن کہتا یہی بات فتم نہیں فرمہ انجاء الوشیر قرآن کہتا ہے ان کے بھائی بھائیوں نے جببہ لائیا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر وہ جببہ ڈالا قرآن کہتا ہے فرطدہ وسیر یعقوب کی بسارت لوٹ کر آگئی وہ بینہ ہو گئے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جببے کا کمال ہے تو دوستو اولیاء اکرام کے معاملہ ہم جیسے گناہگاروں کے معاملہ جیسے نہیں ہوتے حضرت نظام الدین علیہ محبوب علیہ رحمت اللہ علیہ باتیں رکھنی ہیں تو میں ریلیٹڈ باتیں اس کا رہا ہوں قہت ہو گیا تھا بدائیون میں بدائیون ایک شہر یوپی کا اتھر پدیش کا بدائیون میں قہت ہو گیا بارش نہیں ہو رہی ہے کھیت سوک گئے ہیں لوگوں نے پلان کیا استسخہ کی نماز پڑھنے کا استسخہ کی نماز پڑھی گئی اس کے بعد دو روکر لوگوں نے دعائیں کی بارش برس نہیں رہی ہے روکوں کو امید ہوتی ہے بارش کی دعائیں کرنے کے بہت دوسر بھی کچھ نہیں ہوا حضرت نظام الدین علیہ محبوب علیہ نے اپنے ہاتھ میں ایک تاغہ پکڑ کر لائے بطور تاغہ اپنے سامنے رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مولا یہ تاغہ میرے ماں کی پاس دامن کا تاغہ ہے جو اپنے سر پر اڑا کرتی تھی اس دکٹے کا تاغہ ہے جس دکٹے کے ذریعے انہوں نے ہمیشہ اپنی عزت و قسمت کی حفاظت کی ہے لجھے اس داگے کا واسطہ مولا بارش برسا دے دنیا کہتی ہے نظام الدین علیہ پلٹھے نہیں تھی کہ لگاتار بارش بنی شروع ہو گئی تھی تو دوستو اولیہ اللہ کے معاملات کیوں ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے آپ اگر نہیں سمجھ سکتے تو انکار مت کرو آپ یہ کہہ دوں میں جاہل ہوں ایم این اللہ چے حصہ ختم آپ انکار کیوں کر دیتے ہیں آپ جاہل ہیں تو ہو سکتا ہے آپ جاہل ہو اگر پوری دنیا کو پوری تاریخ کو پوری حصی کو چھپلانے پر آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں تو دوستو غریب نواز کا سب سے بڑا کمال کیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کی قدمت پر عرض کیا ہے سب سے بڑا کمال کیا اسلام کی دولت غریب نواز نے دی ہے اب جب بھی ان کے پاس دنیا جائے گی عقیدتوں سے حاضری دے گی اور دوست دے گی نہیں دے رہی ہے ہم اور آپ پلاننگ کرتے ہیں ہمارا آج کا درس ہونے والا ہے ادھر ان کی کوشش ہوتی ہے ادھر میراز خادری کی کوشش ادھر نظم خادری کی کوشش ادھر ہماری دیتوران اکیڈمی کے بچے ایکٹیو ہو جاتے ہیں لوگوں کو اطلائیں دیتے ہیں تب جا کر لوگوں کا جمع ہونا مشکل ہوتا ہے اور غریب نواز کے آسکانے پر ایک 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 روزانہ کی حاضری کم سے کم پیگر کیا ہے تو کم سے کم لوگوں کی روزانہ کی حاضری کی تیدہ ستر ہزار ہے روزانہ میں آپ کو بلاتا ہوں کونسا انویٹیشن جاتا ہے کون ہے جو غریب نواز کے پاس بلا رہا ہے وہاں تو دھکے مالے جاتے ہیں نکال دیا جاتا ہے روش دیا جاتا ہے انسان کو اس سے موجود انسان پہنچتا ہے کیوں پہنچتا ہے غریب نواز کی بارگاہ ہم نے عقیدتوں کی تو سلامیاں دی جا رہی ہیں یہ بندوں کی طرف سے نہیں دی جا رہی ہیں یہ پروردگار لوگوں سے دلوا رہا ہے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا بس آپ جلیں آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ ایک کام کر سکتے حسد حسد کیجئے آپ غریب نواز سے جس قدر کر سکتے ہیں کیجئے آپ کے جلنے سے ان کے بارگاہ کا نظام ختم ہونے والا نہیں ہے آٹھ صدیہ ہو گئی ہیں آٹھ صدیہ ہو گئی ہیں قاجہ بادشاہ بنے بیٹھے ہیں اور قیامت تک ان کی بادشاہت قائم رہے گی آپ کے جلنے سے آپ کے عورنے سے اور آپ کی محسوس نعوذ باللہ غلط زبان استعمال کرنے سے قاجہ قاجہ گان کی زندگی اور ان کی خدمات پر کوئی اثر کرنے والا نہیں ہے میں آپ کے خدمت پر یہ کر رہا ہوں کہ ماں باپ کا عدب جب ہم کرتے ہیں تو خاجہ قائم میں کس قدر عدب کرنا ہوگا ماں باپ نے جو دولت دی ہے وہ فنہ ہونے والی ہے خاجہ نے جو دولت دی ہے قیامت تک باقی رہ جانے والی ہے آپ اگر آپ کے پاس اسلام کی کوئی value نہیں ہے نہیں نہیں مجھے قاجہ نے نہیں پڑھایا آپ کو نہیں پڑھایا آپ کے باپ کو تو پڑھایا ہوگا آپ کے دادا کو تو پڑھایا ہوگا آپ کے پردادا کو تو پڑھایا ہوگا اللہ میں اقبال نے تو صاف اقرار کر لیا تھا اللہ میں اقبال نے کہا تھا میری پردادا کے بعد میں برہمن ہوں مزاج سے برہمن ہوں اقبال نے اس نے کلام میں کہا پڑھایا کس نے اسلام اور یہ حضیان اسلام کا کلمہ پڑھایا ہے آپ انکار کریں اقرار کریں مگر آپ کے اندر جو خون ہے وہ پکار اٹھے گا یہ اسلام جو ہمارے درگوں میں پایا جاتا ہے یہ قادر کی خیرات ہے خیرات لے کر آپ انکار کریں اخرار کریں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے مگر تاریخی حیثیت اپنی جگہ ہے تو دوستو غریب نواز کی زندگی کے بس چل جھلکیں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں پھر میں اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں سب سے پہلے حضرت غریب نواز کی ولادت سے میں آپ کی خدمت میں باتیں ہنس کروں ولاد حضرت غریب کو نواز کب ہوئی تو روایتوں میں آتا ہے پندرہ سو سیتیس ہجری میں فائیس تھٹی سین ہجری میں حضرت غریب نواز خاجہ جگان کی ولادت ہوئی علاقہ کون سا تھا دو علاقے لوگ بیان کرتے ہیں سنجر کا مقام تھا یہ بات تو پکھی ہے بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ علاقہ افغانستان میں لگتا ہے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ علاقہ ایران میں لگتا ہے کوئی بھی علاقہ ہو غریب نواز کی ولادت ہو گئی اس زمانے میں شورش کی مسلمانوں کی حکومت کمزور ہوتی جا رہی تھی ایسے مرائل سے اسلامی حکومت گزر رہی تھی حضرت خاجہ خاجہ جگان کا بچپنا ان ماہول میں گزرا مگر بچپنا کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ کا بچپنا بچوں کے بچپنا سے جدا تھا آپ انتہائی عبادت مزار بچپنے ہی سے جو لوگ چنندہ ہوتے ہیں ان کے آوالان لوگوں سے جدا ہوتے ہیں غریب نواز کو ہندوستان کے لیے چن لیا گیا تھا پہلے سے بچپنا تھا اور پندرہ سال کے ملکو جب غریب نواز پہنچے تو والد کا انتخاب ہوا ایک سال والدہ کے زیر تربیت رہے اس کے بعد والدہ کا بھی سایا اٹھا لیا گیا اس سے پتا کیا چل رہا ہے لوگ کہتے ہیں باپ کا سایا بڑی دولت جو ہوتی ہے بلا شکو چوبہ ہوتی ہے مگر بعض بارتبہ یتیم بچے بھی وہ کام کر جاتے ہیں کہ باپ والے بھی نہیں کیا کر سکتے آدمی کرام یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہوا کرتا ہے آپ دیکھیں گے سب سے بڑی بات جو آپ کامیاب انسان اگر آپ دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں اس کائنات میں سب سے کامیاب ذات وہ حمد الرسول اللہ کی ذات ہے ان سے زیادہ کامیاب کوئی دنیا میں نہیں آیا وہ خود دنیا میں بحثیت یتیم تشریف لائے غریب نواز کے ساتھ یہ ہی ہوا یتیمی کا غم پہلے والد کا انتخاب ہوا پھر والدہ کا انتخاب ہوا وراثت میں کیا ملا ایک باغ ملا ایک چکھی ملی جو حضرت غریب نواز کے پاس تھی خاجہ خاجہ گان کی زندگی اسی باغ میں گزرنے لگی گزرتی رہی گزرتی رہی مگر ان کے دل میں ایک کڑک تھی کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے موقع نہیں مل رہے تھے باغ تھا اس کی قدمت کی کلتانے اس کی دیکھ بال کرنے والا اگر چھوڑ کر چلے جائیں کلا جاتا تھا باغ یہ اسی طرح کی زندگی گزر رہی تھی اچانک ایک ذات نے انشیری باغ کے اندر وہ دیکھنے میں بہت فقیر نظر آتے تھے ان کے کپڑے بہت پھٹے پڑانے تھے اے اللہ ہوتے ہیں ہر زمانے میں ایسے آدمی ہیں ہم تلات نہیں کرتے پہچان نہیں سکتے ان پر میں گر جاؤں تو الگ دنیا ہے پورا سرار دنیا ہے ان پر یہ ساری باتیں مسجدوں میں نہیں کی جا سکتی لوگ سمجھ نہیں پاتے ایک پر اور سرار دنیا ہے جن کو مجذوبوں کی دنیا کہا جاتا ہے ہیں یہ لوگ بعضات کا ہر علاقے میں مجذوب ہوتے ہیں اور ان کا پایا جانا یہ ساری سیر کی کتابوں سے ہے اور آپ جانتے ہیں ہیدر آباد میں بہت سے مجذوب پائے جاتے ہیں آج بھی ہیں اہل اللہ ہیں مجذوب پہتے ہیں تو حضرت قاضے خاجگان اپنے باغ میں کام کر رہتے ہیں ایک دیوانہ آپ بلکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاگل قسم کے آدمی نے باغ میں انٹری لی اور مجذوبوں کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہوتا ہے وہ ایک بات بطلا دیتا ہوں آپ کو اولیاء اللہ نے بیان کیا ہے مجذوب ہے کہ دیوانہ آپ کیسے پہچانیں گے میں نے آزمایا ہے اور میں نے دیکھا بھی ہیں مجذوبوں کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے دونوں دکھنے میں پاگل نظر آتے ہیں اس کے بھی کپڑے گندے مجذوب کے بھی کپڑے دیکھنے میں گندے ہوتے ہیں بالوں کو کنگی وغیرہ بھی نہیں کرتے بلکل ان کی حالت فستہ ہوتی ہے پہچانے کیسے تو اس کی ایک پہچان جو صوفیہ ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر مجذوب آپ کو نظر آئے اور اگر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ مجذوب ہے آپ کچھ مت کیجئے آپ اس کے سامنے درود شریف پڑھ لیتی ہے وہ کیا کرے گا اگر آپ درود شریف پڑھیں گے تو آپ کو مسکرہ کر دیکھے گا اگر آپ کو مسکرہ کر اگر آپ کو دیکھ لیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ مجذوب ہے وہ مسکرہ تا کیوں ہے کیوں مسکرہ تا ہے وہ جانتا ہے کہ مجھے آزمانے کے لیے درود پڑھ لہا ہے یہ بھی جانتا ہے شرارتلی حرکت مگر درود پہ سرکار پر پڑھ لائے چلو جب سرکار کفر کا نام آ رہا ہے تو مسکرہ کر اسے دیکھ لیں فراظرین اکرام اصاب ہوتا ہے بعض مجذوبوں سے میری ملاقات ایک بات انس کر دیتا ہوں مجذوبوں کا حوالہ نہیں دینا چاہتا ادھونی میں ایک مجذوب سے میری ملاقات ہوئی تھی میں نے ان کی خدمت پر کچھ لوگ تھے ان سے میں نے پوچھا عزت کے کپڑے بہت مہلے ہیں کب پانی نہ آتے ہیں تو ارشاد فرمایا بس عید کے دن پانی نہ آتے ہیں سال میں ایک مرتبہ اچھا کپڑے بدلنے کا سسٹم کیا ہے کہنے لگے ایک سال کرتا بدلتے ہیں دوسرے سال لنگی بدلتے ہیں دو سال میں ایک مرتبہ چانس آتا ہے اب یہ ساری باتیں سنا کر مجھے ان لے جانے والے تھے تو میں نے سوچا نا جانے کیا ہونے والا یہ سارا تارو مجھے ان لوگوں نے جانے سے پہلے دے دیا تھا کہا ناچ پکڑ کر بیٹھیں گے کیا کرنا ہوگا مگر میں بسجد میں بیٹھا ہوا ہوں محراب میں ہوں غلط میں نہیں بولوں گا ان کے بالکل مجھے قریب لے جا کر لوگوں نے بٹھا دیا صاحب آیا ہے قریب بیٹھی ہے پورا ان کے پاس لے جا کر مجھے بٹھا دیا اللہ کہا آیا حسن تک مجھے یاد ہے جیسے خجبوں میں نے وہاں پائی ہے کہیں میں نے ویسے خجبوں نہیں پائی ہے حضرت کرام یہ کیا تھا یہ ان کے پاس کوئی بدلو کا کوئی تصور نہیں تھا اور ان سے بات کرو تو صرف اللہ کہہ رہے تھے اس کے علاوہ کوئی نہیں کہہ رہے تھے لوگ کہتے ہیں وہ بہت سی باتیں بھی کرتے تھے مگر تو عرض یہ کرنا ہے کہ ایک مذہوب نے انٹری لی عام طرح پر لوگ ان کو کوئی امپورٹن نہیں دیتے مگر غریب نواز تھے وہ جانتے تھے کہ کون انٹری لے رہا ہے غریب نواز کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ اس مذہوب کی انٹری تھی وہ آئے ان کا نام تھا ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علی وہ غریب نواز کے باغ میں تصوری فلائے غریب نواز کے پاس جو کچھ تھا ان کی خدمت میں لاکر ان کے پاس رکھ دیا ان کا خوب عدد کیا خوب تازیم کی انہیں کھلایا پلایا ان کے پیر دبائے بہت اچھے اخلاق سے پیش جائے سترہ 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 سالہ نوزوان اب انہیں محبت آنے لگی وہ جانے لگے اٹھ کر باق سے جاتے جاتے غریب نواز میں ان کی خدمت کی تھی تو انہوں نے کیا کیا غریب نواز کو اس کے بعد کیا کیا یہاں تک اگر نکال کر کھلا دیتے اس کے بعد کیا کیا اس روٹی کو اپنے داتوں میں ڈالا اور اسے چبانے لگے اسے چبا چبا کر تھوڑا سا جتوب نکلتا ہے تھوڑی سے روٹی چبی ہوئی روٹی لی اور حضرت غریب نواز کے موں میں ڈال دی ارشاد فرمایا مو کھولو حضرت غریب نواز فرماتے ہیں میں نے مو کھول دیا پتہ کیا چل رہا ہے روحانی دنیا میں جو انٹری ہوتی ہے وہ اکڑنے سے نہیں ہوا کرتی وہ عدب کرنے سے ہوا کرتی ہے غریب نواز کی روحانی زندگی کا آغاز عدب کی وجہ سے ہوا ہے غریب نواز کو آگے چل کر جو کچھ ملا اس کی بنیاد کہاں رکھی گئی حضرت عبرائیم خندوزی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کا عدب کی وجہ سے انہیں جو کچھ ملا آج کل آپ ابھی دیکھیں گے آپ خانخاؤں میں جو ہی آپ پہنچتے ہیں سب سے پہلے آپ کو جو کرایا جاتا ہے ہاتھ دس بوسی کرائی جاتی ہے قدم بوسی کرائی جاتی ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ہم چو کریں ایسا حضرت عبر اکرام آپ میں ہم میں سے جتنے انسان یہاں بیٹھو ہوئے ہیں ہر ایک کے اندر ایک فیرون بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس فیرون کو کچلنا اس فیرون کو اس کو دبا دیتے ہیں اس کو مٹا دیتے ہیں اس کو قتم کر دیتے ہیں اسے جھکا دیتے ہیں اسے مٹا دیتے ہیں حضرت غریب نواز کی زندگی کا آغاز بھی کیسے ہوا یہی نفس کشی سے انہوں نے اپنے میں بہت کچھ ہوں ان کے خاندانی بیگراؤنڈ کیا تھا گیارہ واسکوں سے حضرت امام حسن ان کے نانا ہوتے تھے اور بارہ واسکوں سے امام حسن ان کے دادا ہوتے تھے اتنا بڑا قاندار ان کا تھا ایک طرف سے حسن اقنون ان کی رگوں میں تھا دوسری طرف سے حسین اقنون ان کی رگوں میں تھا انہیں کیا صرفت کی ایک مذہوب کا عدب کرنے کی مگر غریب نواز کہتے ہیں یہ عدب کی دنیا ہے یہاں جس کو جو کچھ دولت میسر آتی ہے عدب کی وجہ سے میسر آتی ہے جس کے پاس عدب نہیں ہوتا سب کچھ بن سکتا ہے مگر دوہانی دنیا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوا کرتی اہل اللہ اسی لیے آپ بعض لوگ سمجھتے رہی ہیں کیا ہے انسانوں کے آگے انسان جھکے حضرت اکرام여 یہ انسان کے آگے انسان نہیں جھکا کرتا رحمان کے آگے شیطان جھکا کرتا ہے انسان کے اندر شیطان بیٹھا ہوا رہتا ہے آپ بہنے گے نعوذ باللہ وہ رحمان وہ رحمان نہیں ہیں وہ اللہ والے ہیں ان کے سامنے جھکنا ان کو دیکھ کر نہیں ہوتا اللہ سے ان کے تعلق کو دیکھ کر ہوا کرتا ہے اور جھکایا کس کو جاتا ہے یا سر کو نہیں جھکایا جاتا دل کے اندر جو خبیل بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کو جھکایا جاتا ہے جب آپ اس کو ایک مرتبہ سرندر کر دینا پھر وہ زندگی پر نہیں چلتا اگر آپ ایک مرتبہ اسے دبائیں گے نہیں زندگی پر میں کچھ ہوں میں بہت بڑا ہوں مجھے سب سے انچی جگہ دی جائے اولیاء اکرام کہتے ہیں تیری جگہ کو کوئی بھی ہو جب ہماری بارگاہوں میں عرض ہونا تیرا مقام ہمارے خدموں میں ہے چاہے کوئی ہو بادشاہ وقت ہونا آ جائے مزام الدین اولیاء کی بارگاہ میں کتنے بادشات تھے تو اخیرتوں کی حاضری دینا چاہتے تھے انچی نہیں دیتے تھے اولیاء اللہ پول آپ اگر جائیں آپ پرانے پول کے پاس ایک بارگاہ ہے حضرت پیر شاہ مجدین ثانی قادری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ ہے ان کے آوال میں پڑھ رہا تھا پرانے پول کے بلکل مزدیک ان کے آوال میں ہے کہ ہندوستان کا بادشاہ ورنگزیب عالم گیر رحمت اللہ علیہ ہے آپ جانتے ہیں ان کا نام بہت بڑا نام ہے وہ آئے ہدرباد اور ان کا ذکر سنا ان کے آوال سنے کہنے لگے میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں آپ دربار میں تشریف لائیے ہمارے گول پنڈا آئیے انہیں کہا ہم فقیر ہیں بادشاہوں کے درباروں میں نہیں جایا کرتے ہیں ہمارا تمہارے درباروں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اس نے کہا اچھا آپ نہیں آتے میں آنے والا ہوں بادشاہ کا گونڈ ہو سکتے تھے اسے وہ خود آ گیا حضرت پیر شاہ مہید انسانی قادری رحمت اللہ علیہ نے کیا کی آپ جانتے ہیں پردہ ڈال دیا اور پردے کے باہر اپنے پیر نکال دیئے اور بادشاہ سے کہا تمہاری حصیت ہمارا چہرہ دیکھنے کے نہیں ہے ہمارے پیر دیکھ کر واپس ہو جاؤ حضرت اکرام یہ ہوتے ہیں بادشاہ ہے وقت عورت زیب آلد جیر کے ساتھ جنہوں نے یہ شروع کیا ہے کسی عورت کے ساتھ آپ کیا شروع کریں گے یہاں نفس کو مارا جاتا ہے جیسان ان لوجکوں کو آج کے نوجوان سمجھنے کے لیے طیام آج ہر نوجوان اپنے اندر آپ دیکھیں گے چودہ سال کا بچہ ہے اور فیرون بنا ہوا ہے میں جھکو نہ میرے باپ دادا نہیں جھو گے میں جھکو ان کے سامنے حضرت اکرام میں ہاتھ چھوں میں وہ ہے کون تیری حیثیت کیا ہے یہ میں کہاں سے آگیا ہے جہاں میں ہوتا ہے وہاں کامیابی آنی ہوا کرتی غریب رواز کی زندگی کا آغاز روحانی زندگی کا جو آغاز تھا وہ ایک طرف سے حسنی تھے دوسری طرف سے حسینی تھے مگر انہوں نے ابراہیم قندوزی سے یہ نہیں کہا میں انہوں نے کہا میں کچھ نہیں ہوں جسے اللہ کی دوستی مل گئی ہے وہ سب کچھ ہے جسے اللہ نے اپنی محبت کے لیے منتقب کر لیا ہے بہت سب کچھ ہے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے حضرت اکرام حضرت قاجے قاجگان ارشاد فرماتے ہیں وہ روکی کا تگڑا میرے موں میں گیا ارشاد فرماتے ہیں دل کی کائنات میں ایک انخلاب پرپا ہو گیا اب نہ مجھے وہ باغ اچھا نظر آتا تھا نہ وہ چکی اچھی نظر آتی تھی نہ وہ گھر اچھا نظر آتا تھا نہ لوگ اچھے نظر آتے تھے بس یہ پوری دنیا سے میرا دل اچھاٹ ہو گیا تھا رشاد فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہیں گیا میں نے باغ بیچا اور پقیروں میں سارا مال تقسیم کر دیا چل پڑا علم کے حصول کے لیے مختلف شہروں میں پھرتے رہے مختلف اساتجہ کی صحبت میں بیٹھے اس سے پتا کیا چل رہا ہے کہ علم کا حصول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں میں نے پہلے بھی ان کو اپنے ہاتھ پر لیا ہے بار بار میں نے لے سکتا ان کو ہاتھ پر مگر ہر اس یہ کرنا ہے پڑے نہ لکھے تعویزوں پر تعویزوں تشتریوں پر تشتریوں حالوں پر حالیں چیخوں پر چیخیں دھوموں پر دھومیں ایک تماشا ہے پڑے نہ لکھے نہ علف کا آلہ بے کم حالاتوں نے نہیں معلوم اللہ لکھو سو مرتبہ سوچیں گے میں انگلیش میں لکھ دوں گا مجھو اردو میں لکھنا نہیں آتا ہے یہ تو پوزیشن ہے اس پر عالم کیا ہے بہت بڑے تو حاضر اکرام غریب نواز سے بھی آپ دیکھیں گے تو انہوں نے باچاپ کا حفظ کیا علوم متداونہ اور دینی علوم حاصل کیے اس کے بعد پھرتے 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 حضرت خاضر عثمان حارمی کی خدمت میں حضرت غریب نواز پہنچ گئے میں تیزی سے ان کی زندگی آپ کو سنا جاتا ہوں بس یہ ان کی زندگی ہے یہ زندگی کا آغاز حضرت ابراہیم قندوزی سے ملاقات تو اس سے پتہ کیا چل رہا ہے عدب بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے عدب کے بغیر دنیا میں کوئی دولت نہیں ملا کرتی آپ وہ جانتے ہیں قرآن مجید میں بہت مشور و معروف واقعہ ہے ایک مرتبہ نہیں قرآن مجید میں تقریباً دس بارہ مرتبہ واقعہ آگیا ہے وہ واقعہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس واقعہ کیسی طرح آپ کی توجہ جلا دیتا ہوں پھر غریب نواز کی زندگی کی طرف آ جاتا ہوں میں تیز میں ختم کروں گا جانتے ہیں تو فیرون نے کیا کیا پوری دنیا کے جادوگروں کو جمع کیا اور جادوگروں کو عدرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا کیا جادوگر آئے آ کر انہیں کیا جادوگر آئے آ کر بڑے عدد سے عدرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اے موسیٰ پیغمبر آپ اپنا جادوی کرتا پہلے دکھ لائیں گے یا ہم موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم کرو پہلے اپنا کام انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اجدہہہ ڈالا اپنا آساہ ڈالا وہ اجدہہہ پنگیا ساری رسیوں کو اس نے نگل لیا یہ تو تاریخی واقعہ ہے مفسرین کرام اشارت فرماتے ہیں آدم کیا ہوا تمام جادوگروں نے اسلام قبول کر لیا اسی وقت اسی موقع پر وہ اجدہہ لیچ ساکھوں کو کھا لیا اسلام ان لوگوں نے قبول کر لیا اسلام پر ثابت ختم رہے پھر انہوں نے کہا میں تمہاری گردنیں مار دوں گا ان لوگوں نے کہا جو مارتے ہو مار دو پھر انہوں نے کہا میں تمہاری املیاں کاٹ دوں گا میں تمہارے پیر کاٹ دوں گا اگر تم موسیٰ کو مانو گے تمام جادوگروں سے اس نے کہا اس نے اسلام قبول کر لیا آسا تمہیں مسئولیوں پر لٹکا دوں گا انہوں نے کہا تم جو کرنا چاہتے ہو پلو ہم ایک مرتبہ موسیٰ کے ہو گئے ہیں تو پھر تمہارے نہیں ہو سکتے یہ اسلام کی جو دولت نے محصر آئی وجہ کیا بنی صوفیہ مفسرین فرماتے ہیں اسلام کے قبول کرنے کی وجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عدد بنا جو آ کر ان لوگوں نے پوچھا ہم رسیہ ڈالے ہیں آپ ہم اپنا جادو دکھائیں آپ اللہ کو یادہ اتنی پسند آئی تم میرے موسیٰ کا عدد کرتے ہو تم کافر نہیں رہو گے مومن برا دیے جاؤ گے تو حضرت اکرام عدد سے ایک کافر مومن بن جایا کرتے ہیں دوسری طرف شیطان عبادتیں لیازتیں تقوی چھلے چھٹیاں آنا جانے اس کے پاس جا اتنے کرو رہا سجدے سب کچھ اس کے پاس تھے اس نے کہا میں سب کروں گا آدم کا آدم مصنی ہوتا سارے سجدہ کل میں جھکوں میں نہیں جھک سکتا میں تک ایک مثال خیام کرنے والا ہم پوری دنیا میں ہرگز عدب نہیں کرتے تو میں ارض یہ کروں سب سے بنیادی چیز جو اسلام میں ہے علم سے بات نہیں بنتی آپ علم حاصل کر لیں بات نہیں بنتی آپ عبادت اپنے اندر جمع کر لیں بات نہیں بنتی آپ اپنے اندر عمل پیدا کر لیں پھر بھی بات نہیں بنتی یہ ساری باتیں کب کام میں آتی ہیں جب آپ اپنے اندر عدب پیدا کریں شیطان کے پاس علم بھی تھا عمل بھی تھا اور اب یہ علم بھی تھا عمل بھی تھا عمال کی تھی سب کچھ ہونے کے بوجود بھی وہ راندہ باردہ ہوا اس وجہ سے عدب نہ کرنے کی وجہ سے آج کا سب سے بڑا مسئلہ اس زمانے میں کیا ہے ان سلمان موجبانوں میں آپ دیکھیں گے جو ہمارے بزرگوں میں ڈسپلن ہیں جو عدب جو آداب ہیں جو اخلاق ہیں ماں باپ کی خدم رسل کو بچے تیانی ہیں کیا ہوا ماں رہے تو کیا ہوا باپ ہم بھی کچھ کم نہیں ہیں سمجھنا نہیں آرہا یہ کیا ہے کیوں میں کسی سے کم ہوں تو ہے کیا ماں باپ کے سامنے تیری حیثیت ہے کیا تو دوست والغرص یہ انسانی جو نفس ہوتا ہے ہر انسان کے اندر ایک شیطان فیرون بیٹا ہوا ہوتا ہے میں غریب مواز کی حضرت کروں وہاں سے غریب مواز اگلیل محاصل کرتے رہے حضرت عثمان حارونی سے ملاقات ہوئی تین سال تک ریگولر ان کی قدمت میں آجر رہے دن رات ان کی قدمت کرتے کچھ نہیں کرتے اور ہمیشہ رکرس کرتے مجھے اپنے مریدوں میں شامل فرمانے تین سال کے بعد حضرت عثمان حارونی نے ان کی رکرس قبول کی اور انہیں اپنا مرید بنایا مرید بنانے کے بعد حضرت عثمان حارونی نے انہیں ان سے پوچھا دو انگلیاں بتائیں تمام روایتیں بتلاتی ہیں دو انگلیاں بتلائیں ان دو انگلیوں کے درمیان کیا نظر آ رہا اب اگر میں بولوں دو انگلیوں کے نظر آپ نظر آئے نہیں ہوتا ہے حضرت غریب مواز نے فرمایا دو انگلیوں کے درمیان آپ کی صورت نظر آ رہی ہے رشاعت فرما میں تمہیں ایک وظیفہ دیتا ہوں پڑھنے کے لئے بیٹھ جاؤ دس منٹ انہیں ایک وظیفہ دیا حضرت غریب مواز میں پڑھ لیا اس کے بعد بلایا بلا کر پھر وہی دو انگلیاں رکھی رشاعت فرمایا اے محیر الدین اب بتلاو ان دو انگلیوں میں کیا نظر آ رہا ہے غریب مواز نے رشاعت فرمایا مجھے اپنے اللہ کی قسم پروردگان کی قسم آپ کے دو انگلیوں کے درمیان میں اٹھارہ ہزار عالموں کو دیکھ رہا ہوں یہ غریب مواز کی نصرہ سے اب یہ دنیا بدل چکی تھی جان پی لیا تھا حضرت عثمان حارونی کا حضرت اکرام یہ ہوتا ہے کہ آلہ پیر یہ ساری باتیں میں نہیں بول سکتا اگر ہوتا ہے اپنی قسم میں حضرت اکرام یہ حضرت غریب مواز کی زندگی بدل اس کے موجود بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا کتنے سال حضرت عثمان حارونی کی خدمت میں رہے تقریباً بیس سال حضرت عثمان حارونی کی خدمت کی قریب مواز سے لوگوں نے پوچھا آپ نے جو کچھ بایا کیسے ارشاد فرمائے مجھے جو کچھ ملا عثمان حارونی کی خدمت سے ملا اور عثمان حارونی کی خدمت کی اتنے سال کی ارشاد فرماتے ہیں بیس سال تک میری زندگی ایسے گزری کہ میں عثمان حارونی کا بستر اپنے سر پر رکھ کر پھیرا کرتا تھا جہاں جاتا بستر رکھتا اپنے سر پر وہ جہاں بیٹھتے بستر بچھا دیتا وہ وضو کرنے کے لیے وضو کروا دیتا وہ کچھ کھانا چاہتے میں کھانا پیش کر دیتا میری زندگی کچھ نہیں تھی سوائے پیر کی خدمت کے اس کے بعد حضرت عثمان حارونی نے کیا کیا اب اسی دوران پھر حضرت غریب نواز کو بھیجا حضرت عثمان حارونی نے مختلف اولیاء اکرام سے ملاقاتوں کے لیے یوں ہی نہیں بنایا جاتا ہے شخصیت بنتے بنتے بنتی ہے بہت ان پر مجاہدات ان سے کروائے گئے مختلف شخصیات کی خدمتوں میں انہیں بھیجا گیا اور سب سے عظیم ذات سے ملاقات کا دشرف انہیں حاصل ہوا اس زمانے میں اس زمانے میں ہر زمانے میں سب سے جو عظیم ہیں اولیاء کے گروہ میں وہ حضرت غوث عاظم دستگیر کی ذات پاک ہے حضرت غریب نواز کو حضرت غوث پاک کے پاس بھیجا گیا دو دھائی مہینے تک حضرت غوث عاظم دستگیر کی خدمت میں اب کیا عالم رہا ہوگا ایک طرف ہندوستان کا بادشہ ایک طرف پوری دنیا کے ولیوں کا بادشہ وہ ملاقاتیں کس قدر مبارک رہی ہوں گی وہ کیفیات جو لوگ مانتے ہیں ان کے لئے بڑی مزیکی باتیں یہ ہیں حضرت غریب نواز کو ملاقات رہی تھیں حضرت عثمان حاظم دستگیر کی بارگاہ میں لوٹنے کے بعد حضرت رسول پاک علیہ السلام خواب میں تشریف لائے ارشاد فرما تمہیں ہندوستان جانا ہے رسول اللہ کا حکم تھا کیسے نہیں جاتے جانے کی تیاری کرنے لگے حضرت عثمان حاظم نے کہا پہلے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں میں حاضری دلاتا ہوں کعبہ شریف ہے کعبہ شریف میں لے جا کر غریب نواز کو پیش کیا اور عرص کیا مولا تیری بارگاہ میں میں مہین الدین کو لائیا ہوں اللہ کی جانب سے آواز آئی اے عثمان ہم نے اپنی بارگاہ میں مہین الدین کو قبول کر لیا ہے وہاں سے لے کر پھر سیدھے رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے صلاة و سلام کے لئے کھڑے ہوگئے عثمان حاظم نے اور غریب نواز دونوں ذاتے کھڑی ہیں الصلاة و السلام و علی کا یا رسول اللہ ادھر ان دونوں نے کہا ادھر سے اندر سے جواب آیا وعلی کا السلام و یا سلطان الہن اے ہند کے بادشاہ تم بھی سلامت رہو دوستو یہ ہندوستان کا بادشاہ ہے جو بنایا جا رہا ہے اب وہاں سے جس کو بادشاہ ملتی ہے یہ تین سال چار سال پانچ سال دس سال یہ ملے یہ ایمپیز یہ مینسٹرز یہ پرائم مینسٹرز یہ بیٹنے والے اترنے والے سرنڈر ہو جاتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں سرنڈر ہونا پڑتا ہے آپ دیکھیں موژی جیسا پرائم مینسٹر جو پوری دنیا جانتے ہیں کئی ہزار مسلمانوں کا قاتل ہے ایک حقیقت ہے تاریخی فیکٹ ہے اس کو کون چھٹلا سکتا ہے اس جیسا آدمی بھی غریب نواز کا انساتا ہے تو چادر بھیجنے پر مجمور ہو جایا کرتا ہے یہ غریب نواز کی حکومت اور یہ غریب نواز کا سرکا ہے حضر کرام وہاں حاضری تھی حضور پاک عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب آیا پھر نواز شاہد میں حضور کی آستان مبارکہ میں غریب نواز داخل ہو گئے وہاں سے حضرت عثمان حارو نے کہا میرا کام ختم تم اپنی جگہ جاؤ اور تمہارا مشل شروع ہوتا ہے حضرت غریب نواز سب سے پہلے سیدھا داتا گل بخلی انگری کے آستانے پر آئے ان کے ایک بارگاہ میں حضرت غریب نواز چالیس زن تک چلدہ کش رہے پتا کیا چل رہا ہے وہ وقت کے اتنے بڑے ولی ہیں اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اور انصاف کی تراؤزوں میں اگر تولیں تو آپ جانتے ہیں کہ علی عجویری سے بڑی ذات خود غریب نواز کی ہے غریب نواز بادشاہ ہیں علی عجویری ان کی حکومت میں رہتے ہیں مگر اپنے بزرگوں کا عدب غریب نواز سکلاتے جا رہے ہیں عدب کرو گے تو نعمت ملے گی بے عدبی جہاں پائی جاتی ہے سب کچھ ہونے کے بعد انسان محروم کر دیا جاتا ہے غریب نواز اتنی بڑی ذات ہونے کے بعد جو داتا گنج بخش علی عجویری کی بارگاہ میں چلدہ کش رہے اور اتتے وقت ارشاعت فرمائے رشاعت فرمائے یہ جو علی حجویری بیٹھتے ہوئے ہیں تم لوگ انہیں ایک ولی سمجھتے ہو ارے یہ وہ ہیں جو اللہ کے فضل کے قزانے لٹاتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں گنج بخش ہے یہ قزانے لٹا رہے ہیں یہ دیکھنے والی آنکھیں دیکھتی ہیں کہ علیاء اللہ کیسے قزانے لٹاتے ہیں گنج بخش پیز عالم مظہر نور خدا رشاعت فرمائے اللہ کے نور کا مظہر بندر یہ لیتے ہوئے ہیں ناقصارا پیرے کامل جو ناقص ہیں ان کے لیے پیرے کامل ہیں کاملارا رہنما اور مجھ جیسے کامل کے لیے رہنما بنی ہوئے ہیں یہ لکھا حضرت علی حجویری کی بارگاہ میں پتا کیا چل رہا ہے ہم جیسے اندھے علیاء اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں میں کچھ نظر نہیں آتا آج کل پورے اندھے ہو گئے ہیں بڑی تعداد میں گناہوں کی وجہ سے دلوں پر بھول جم گئی ہے خود کو کچھ نظر نہیں آتا کیا رکھا ہوا ہے سارے پتر ہیں اس کے علاوہ تجھ نہیں ہیں تو پتر بن گیا ہے اس واسطے یہ ساری باتیں کر رہا ہے اگر تیرا دل منور ہوتا تیرا دل خدا کی تجلیات کا مرکز ہوتا تو کسی بھی ولی کی بارگاہ میں جا کر پتر نہیں کہتا اللہ کے ولی کو دیکھ کر خزانوں کا مرکز کہا کرتا رحمتوں کا مرجع کہا کرتا ممبا کہا کرتا ہمارا حصص سے بڑا پرابلم یہ ہے ہمارے دل بند ہو گئے ہیں آنکھیں کھل گئی ہیں اور زبانیں اتنی لندی ہو گئی ہیں جو چاہے جس کو چاہے کھل کھل کر بولیں غریب نواز جیسی ذات پر کھل کر بول دیں بندہ نواز کو گل لیں آپ نے کیا کیا ہے پوری زندگی میں ہم نے کچھ نہیں کیا ہے ہم نے صرف اولیاء اللہ کو گالیاں دی ہیں آپ اپنی زندگیاں دیکھیں ان کی زندگیاں دیکھیں کیا نسبت ہے ان کی زندگیاں انماری زندگیوں میں اب کم سے کم اگر ان کی ریسپیکٹ نہیں کر سکتے ان کی بارگاہوں میں چادروں کے رضاں نے نہیں پیش کر سکتے عقیدتوں کے رضاں نے نہیں پیش کر سکتے سلاموں کے رضاں نے نہیں پیش کر سکتے محبتوں کے رضاں نے نہیں پیش کر سکتے نوزرانوں کم سے کم بے عدبی تو نہ کرو ان لوگوں کی بے عدبی جو اللہ کے دوست ہیں جن کے بارے میں رسول پاک علیہ صلی اللہ علیہ السلام رشاہت فرماتے مقالی ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا انہیں مشرق بولنا دوسری ہے ان کی بارگاہوں کو شرق کے ادے کہنا یہ دوسری ہے انہیں بیڈاتی کہنا یہ دوسری ہے انہیں مشرق کہنا یہ دوسری ہے اگر آپ ان کو اکرام سے نہیں دیکھ سکتے تو کم سے کم شرق کے فتوے تو ان کو نہ جڑو عدب کرو عدب کرو محبت کرو اگر ان کے ساتھ یہ بتنیزیاں کرو گے اللہ فرماتا ہے فقد آزمتہو بالحر ہر میرے ولی کے ساتھ بتنیزی کرنے والوں کو میں اعلان جنگ دیتا ہوں وہ میرے ولی سے جنگ نہ کرے وہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے اب دم ہے آپ کے پاس جماعت بنا کر مقابلہ کی دیئے پروردگار سے آپ بہت بڑی قدرات میں پائے جاتے ہیں بنا یہ ایک آرمی میں دیکھتا ہوں کہ آپ پروردگار سے کیسے مقابلہ کرتے ہیں حاضر اکرام دنیا کا کوئی انسان کوئی جماعت کوئی گروہ ان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتا جب جنگ نہیں کر سکتے تو سرنڈر ہو جائیے ان کی آرمی وہ ہے ان کی آرمی سے بندے نہیں لڑا کرتے ان کی آرمی میں ان کی آرمی میں ایک ذات ہے وہ ذات اللہ کی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت ہے اللہ سے ٹکرا جانے کی موسیلکم جائیے ٹکرا جائیے اگر نہیں ہے طاقت جو رسول اللہ فرماتے ہیں سمل جائیے سمل جائیے نوجوانوں کم سے کم بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ تو عدب والے ہیں اگر اپنے دوستوں کو بچائیے نادانی میں غلط صحبتوں کی وجہ سے وہ زبان چھوڑ کر جس کو چاہے جو چاہے بول رہے ہیں نقصان کیا ہوگا تباہ و تاراز ہو جائیں گے ان کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی ان کی دنیایں برباد ہو جائیں گی ان کی آقیرتیں برباد ہو جائیں گی میں اتنا سب کچھ یوں بول رہا ہوں میرا عنوان نہیں ہے یہ میرا عنوان درس حدیث ہے مجھے حدیث پندی چاہیے مگر جو دیکھ رہا ہوں نوجوانوں کو بتتمیزیاں کرتے ہوئے آپ دیکھیں کیسی کیسی بتتمیزیاں کیسی کیسی گفتگویں ہمارے نوجوان اولیاء اکرام کے بارے میں کر رہے ہیں افسوس ہوتا ہے پھر بھی یہاں الحمدللہ غریب نواز کا فیضان ہے ایک حد تک ہے اگر آپ دوسرے ملکوں کو جائیں باز آپ تبم رکھ کر لوگ اولیاء اللہ کی مزاروں کو اڑا رہے ہیں الگرز حاضر اکرام حضور غریب نواز وہاں لاہور داتا گنڑکس کی بارگاہ میں حاضری دے کر دلی آئے دلی سے پھر حضرت عریب نواز عجمیر تشریف لے گئے وہاں کے حالات بہت ہیں کرامات وغیرہ آپ سنانے کا میرے پاس لکھ نہیں ہے آپ لوگ دلچسپ بھی رکھتے ہیں تو بہت سی کتابیں ان کے آوال پر مارکٹ میں رسکیابیں آپ پڑھ سکتے ہیں غریب نواز نے وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ مختلف طاقتوں سے مقابلہ کیا آخر کار غریب نواز وہی رہے اس کے بعد پر بڑی عمر میں غریب نواز نے نکاح فرمایا جب ہندوستان تشریف لائے غریب نواز کے مرکے آتی تو پچاس سال غریب نواز کے عمر تھی اور چالیس فقارہ غریب نواز کی خدمت میں تھے جو خدمت کے لیے غریب نواز کے ساتھ تشریف لائے تھے حضرت اکرام پھر غریب نواز نے وہاں اسلام کی اشارت کی اور اسلام پھیلتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے نبت دار لوگوں نے اسلام کا کلمہ پڑ لیا اسلامی سلطنت ہندوستان میں قائم ہو گئی غریب نواز نے جو مسلمانوں کی دھاگ بٹھائی تھی بٹھائے ہونے نو سو سال تقریباً ہو رہے ہیں آج بھی مسلمان عزت کی زندگی ہندوستان میں گزار رہے ہیں یہ سب کچھ غریب نواز کا فیض ہے اور اب آپ بولیں گے آپ کیا آپ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انڈی جوئلی پرسنلی غریب نواز ہر ایک کو پہچانتے ہیں آپ ذرا ان سے محبتوں کا تعلق دیکھئے پھر ان کی نوازشات کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا آج بے کرام آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو غریب نواز نہیں پہچانتے ہیں ہر ایک کو پرسنلی غریب نواز پہچانتے ہیں آپ بولیں گے مجھے پہچانتے ہیں میں نے اپنا پرسنل تجربہ بھی کیا ہے مجھے پہچانتے ہیں غریب نواز میں بڑی بات نہیں کرنا یہ میرا خاصہ نہیں ہے آپ کو بھی پہچانتے ہیں یہ پہچانتے ہیں آپ جائیں آپ کو پتا چل جائے گا پہچانتے بھی ہیں آپ کی جو ضروری دل کی خواہش ہے اسے جانتے بھی ہیں اور میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بیان کروں میں مدینہ جانے کے لئے بہت طرف رہا تھا دوہدار نو کی بات ہے غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوا میں نے اس کیا غریب نواز میں مدینہ شریف جانا چاہتا ہوں میں جان ہی پا رہا ہوں حاضر اکرام آئے دو مہینے میں ہوئے مدینہ شریف کا پروگرام من گیا سرکار کے روزے کے حاضر جی نصیب ہو گئی ایک واقعہ ہے جو پرسنل آپ سے شیئر کر رہا ہوں سے پچانسو واقعات غریب نواز کے دربار میں جسے میں لوگ حاضر ہوتے ہیں ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی سٹوری ہوتی ہے جو آپ ملے آپ بیٹھ جائیں غریب نواز کے دربار میں آپ کو سنانے والے آ کر ایسے ایسے واقعات سنائیں گے ایسے ایسے واقعات سنائیں گے کہ آپ دم ہو جائیں گے حیرت میں پڑ جائیں گے ایک صاحب مجھے ملے وہ کہنے لگے مجھ سے میں ہر مہینے آتا ہوں شرکی شریف میں میں نے کہا اتنا پیسہ آپ کیوں خرچ کرتے ہیں انہوں نے کہا میرے اتاں سب جو میں نے سیونگ کر لی ہے دھائی کروڑ سے زیادہ ہے اور میں آپ کو بتلا ہوں میں انگوٹا چاپ ہوں میں نے کہا اتنا سب کچھ آپ نے میں نے نہیں بنایا میرے خواجہ نے مجھے بنایا رہا ان کے الفاظ ہیں اب جو آپ دیکھیں خواجہ کیسے کیسے کو بناتے ہیں بغداش شریف نے مجھ سے احساب سے ملاقات ہوئی بغداش شریف محضور غوث پاک کی بارگاہ میں خوب پیسہ اور اٹھا رہے تھے میں نے ان سے پوچھا آپ کا پیسہ رکھ نہیں رہا ہے قصہ کیا ہے جہاں جاتے ہیں فقیروں کو اتر کی شیشیاں دس بارہ پندرہ نہیں سبوں سے شیشیاں اتر پسند کرتے ہیں اب جو ملتا اس کو اتر پیش کر کہ قصہ کیا ہے اتنا کہاں سے انہوں نے کہا یہ میرا نہیں ہے جو کچھ میرے پاس نظر آ رہا ہے میرے خواجہ نہیں مجھے اتا فرمایا ہے حضرت کرام ایسے پچاسوں پچاسوں نہیں ہے ایسے لاکھوں قصے ہیں اگر آپ از میرے شریف جائیں ایسے ہزاروں لوگ آپ کو ملے گئے جن کی اولادیں نہیں تھی غریب نواز نے اتا فرما دی اب یہ بولیں تو آج کل شرک کے فچوے لگائے جا رہے ہیں ذرا سمل کر بات کرنے کا دور ہو گیا ہے مگر حقیقت ہے حقیقت ہے غریب نواز حریک پر قرم فرماتے ہیں حضرت کرام یہ سنسلہ چل رہا ہے اور جو جاتے ہیں آتے ہیں دیکھتے ہیں پاتے ہیں اب جن کے نصیبوں میں بھوتا نہیں ہے وہ جاتے بھی نہیں ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں میں نہیں جاتا ہم کہتے ہیں وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خاجہ بلاتے ہیں میرے دوستو اجمیر میں نہیں جاتا نہیں نہیں جاتا نہیں بلایا نہیں جاتا حاجہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے تم نہیں تمہارے دادا کو بھی جانا پڑے گا حاضر اکرام وہاں سے جب بلاوا آ جاتا ہے کوئی روک نہیں سکتا رکنا ہے انسان کے بسمیں ہی نہیں ہیں اگر میں شیئر کرنے بیٹھوں تو اسے کس دنے واقعات ہیں وقت میرے پاس نہیں ہے حاضر اکرام میں اپنے پرسنل میں اگر آپ کو سناوں تو آپ بولیں گے اس کے علاوہ ایسے ہر انسان کے پیچھے غریب نواز کے واقعات ہیں تو دوسر غرص غریب نواز بادشاہ بنے اندوستان کے اب بادشاہ کا دردار ہے تو بادشاہ کا کام ہوتا ہے آنے والا کچھ نہ کچھ دیکھ کر بھیجنا قرصہ دیتے ہیں وہ کچھ نہیں جاتے سکتے یہ زبردستی ہے بادشاہ بھی بنایا جائے اور خالی بیٹھے میں میں کچھ بھی نہیں جاتے سکتا ایسا نہیں بول سکتے وہ بادشاہ بن کر بیٹھے ہیں لوگ آتے ہیں تصویوں کے لیے لوگ آتے ہیں امیدوں کے ساتھ لوگ ان کی چوکٹ کٹ کٹ آتے ہیں پوری یقین کے ساتھ وہ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں میں آئی کنوٹ دو ایسی سوری پلیز گو انیویئر نہیں بول سکتے وہ وہ کہتے ہیں آئے ہو غلط جگہ پر نہیں آئے ہو صحیح دربار میں آئے ہو یہاں بھی دین آئے گی تمہاری جوڑی کو بھر دی آ جائے گا خوضرین اکرام غریب نواز کی نوازشات کا سلسلہ چلا آخر کار غریب نواز نے لکاوی فرمایا دو شادیاں حضرت غریب نواز نے کی بڑی اگرمے کی اولادے بھی ہوئی مگر فیض کا جو سلسلہ غریب نواز کا جاری ہوا حضرت خدود دن بختیار کا کیسے جاری ہوا اور خاجہ کون ہے خاجہ غریب نواز ذات وہ ہے کہ وہ تو وہ ہیں ان کے غلاموں نے ان کے مریدوں نے ان کے نام لیواؤں نے جو ہندوستان میں کام کیا ہے آج کے بڑے سے بڑا اسوال ان کا مقابلہ نہیں کر لے سکتا بندہ نواز سے مقابلہ کر لو بندہ نواز کی کوئی یوسف این سے مقابلہ کر لو آپ جاؤ ذرا ان کی بارگاہ میں آرام فرمای ہوئے چار سو سال ہو گئے ہیں ہر جمعرات کو پانچ ہزار لوگوں کو بلالیتے ہیں اپنے پاس آجری کے لئے کون کیوں جاتے ہیں لوگ وہ بولتے ہیں وہ آتے نہیں ہیں ہم بلاتے ہیں انہیں ہم دنیا کو بتلاتے ہیں کہ لوگوں کے پاس آنا ایسا ہوتا ہے رشتہ داروں سے ملنے کے پاس بلیئے ٹائم نہیں ہے مگر جمعرات کی غریب حضرت یوسف این کے آجری پکی ہے کیسے جاتے ہیں لوگ یہ بلاتے ہیں اولیاء اللہ یہ سلسلہ ہے یہ نظام ہے اور یہ معاملات ہیں غریب نواز کا کمال کیا بندہ نواز آپ دیکھیں ایک بندہ نواز اپنی سلسلہ چشتیاں کے لیے ادھر آپ جائیں حضرت نظام الدین اولیاء کا آستانہ سابر پیہ کلیری کا آستانہ حضرت امیر خسرو کا آستانہ کیا افزادتیں ہیں کیا شخصیتیں ہیں خاجہ کو اس واسطے خاجہ گر کہتے ہیں خاجہ جس پر نظر ڈالتے ہیں اسے بھی خاجہ بنا دیا کرتے ہیں یہ خاجہ کا کمال ہے ان کے فیض پانے والوں کا مقابلہ دنیا نہیں کر سکتی تو پھر خاجہ کی حضمت و شان کا اور مرتب و مقام کا عالم کیا ہوگا تو دوستو جب وصال کا دن آیا پوری دنیا نے دیکھا حضرت غریب نواز کا مثال ہو چکا تھا نماز جنازہ پڑا دی گئی تھی جب زیارتوں کے لیے جنازے کو کھولا گیا نور سے لکھا ہوا تھا حضر حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ یہ اللہ کا محبوب ہے اللہ کی محبت میں یہ دنیا سے تشریف لے گیا ہے ماتا فی حب اللہ یہ جیتا رہا تو اللہ کی محبت میں جیتا رہا آج یہ وصال فرما کر دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے تو اللہ کی محبت میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے یہ غریب نواز کی شان بتاؤ کہ اس جماعت میں ایسی ذات ہے کھلی کھلی باتیں بات تصریح کی میں کر دیتا ہوں ایسی کوئی ذات آپ کے پاس ہے آپ دیکھ لیجئے جو نوجوانی دردر جا رہے ہیں بیہ کر رہے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں لالوے غریب نواز غریب نواز تو بڑی رات ایک بندہ نواز بھی نہیں رہا سکتے حاضرین اکرام یہ اہلِ سنت جتنا اپنی قسمتوں پر ناز کرے کم ہے ایسی عظیم المرتبت شخصیتیں ہمارے پاس ہیں اتنا سب کچھ ہمارے پاس ہونے کے بہت جو بھی ہم زرگرہ کچھ بولتے کی بھٹک جاتے ہیں ادھر کی ہوا ادھر چلے گئے ادھر کی ہوا ہم پر کٹی پتن ہے جس طرف ہمیں جو چاہے لے جائے قرآن میں ہے کیا آپ چمک جاتے ہیں کہاں واقعی واقعی نہیں ہے کیا نہیں ہے قرآن میں غریب نواز کی زندگی قرآن کا سرابہ ہے پریکٹیکل قرآن ہے غریب نواز کی زندگی ان سے بڑا دائی ہندوستان کی درد پر قیدانی ہوا ہے آزرین اکرام ان ہستیوں سے محبت کریں کریں گے انشاءاللہ اور میرے دوستو قدمی بھی ایسے ایسے لوگوں کی باتوں میں مت آئیے غریب نواز کا تعلق مسئلہ کی حق اہل سنت و جماعت سے ہے اہل سنت و جماعت کی قانیت کے لیے قیامت تک ہندوستان میں ایک نام کافی ہے وہ نام غریب نواز کا نام ہے ابھی ادھر ادھر آپ کو کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں آپ کے پاس غریب نواز ہیں آپ کے پاس غریب نواز ہیں ہمارے پاس بھی فلاں ہیں لائیے کون ہے فلاں ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہے کیسا اس کی شخصیت کو بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں لوگوں کے چندے لے کر مرسریز میں پھرتا ہے ایسا ہے یا سب کچھ لٹا کر خیامت تک لٹانے کے ارادے سے ازمیں میں لٹا ہوا ہے ایسا ہے آپ دیکھ لیں کل تک اس کے پاس بائیٹ تھی آج لوگوں سے چندے لیتے 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 بی ایم ڈی ویو میں ہے رینج روور میں ہے بھائی آپ کے پاس آئی کہاں سے آپ ایک پلین سے اترتے ہیں دوسرے پر یہ سب کہاں سے ہے ہے کہاں سے ذرا حساب چیزی ہے پسینے چھوٹ جائیں گے باتیں بہت بڑی بڑی کرنا آسان ہے اپنی زندگیوں کو ٹٹو لو پھر میرے خادر کے مقدس ذات کو دیکھو پتا چلے گا کہ وہ ذات کس قدر بلند ہے کس قدر آلہ ہے ان کی شان کس قدر افضل ہے تو دوستو غریب نواز کی زندگی یہ تھی ان کا فحض کل بھی جاری تھا آج بھی جاری ہے خیامت تک جاری رہے گا جو چاہے کام بنا سکتا ہے آسکتا ہے چھٹکیوں میں کام بنتے ہیں خاجہ کے دربار میں چھٹکیوں میں کام بنتے ہیں آپ یقین ہی آتا ہے لے جائیے کام دیکھ لی دی آزما کر اب یہ شرط ہے کہ عقیدت ہو ہوتا کی نہیں دلمل یقین کے ساتھ تو کئی بھی کچھ بھی نہیں ہوتا دنیا میں یقین نام کی چیز بھی تو ہے ایک یقین ہونا چاہیے کرتے ہیں تو ہوتا ہے بعض لوگ جاتے ہیں میرا تو نہیں ہوا آپ کا یقین نہیں تھا دل مل ہوتا کی نہیں ہوتا نہیں ہوتا دنیا میں کوئی بھی کام کرو آپ کو اگرین کے ساتھ آتو کرنا پاس ہوتا 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 ہے بچا آپ پوچھتے بچے سے exam دکھت کر آنے کے بعد patient paper کیسا گیا 힘들 practice منہ掉 گئنر بنا میں پاس ہوتا 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 ہے آپ سمجھ جانے ہیں بھی مشکل فیل ہونے والا ہے یہ جو ہوتا کی نہیں کیونکہ جو نیت میں ہوتا ہے جو قبضے میں ہوتا ہے نا پھیلونے والا ہوتا ہے جو پاسنے والا ہوتا ہے بولتا ہے ہندر پرزن میں پاس رو کر رہو گا ہو سکتا ہے مقصود آگے پیچھے ہو جائے مگر پھیل نہیں ہو سکتا کانفیڈنس ہوتا ہے غریب نواز کے پاس بھی جاؤ کانفیڈنس سے جاؤ یہ اللہ کے ولی ہیں ہندوستان کے بادشاہ ہیں یہ جو چاہے ہمارے لئے کر سکتے ہیں اکل مندی کیا ہے نظام کے انگر شامل ہو جائیے بادشاہ کو بادشاہ خبول کر لیجئے نئی خبول کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے انسان ناغی کہلہ جاتا ہے گردن اوراجی جاتی ہے اکل مندی یہ ہے کہ بادشاہ کو آپ جا کر موڈی کو کہیں میں تجھے پرائی منسٹر نہیں مانتا کیا ہوگا آپ کو پکڑ کر لوگ دھیل میں ڈال دیں گے نہیں ہو سکتی میں نہیں مانتا ارے بے خب تیرے ماننے نہیں ماننے سے نہیں ہوتا جسے بنا دیا گیا ہے بنا دیا گیا ہے جس کو لوگوں نے اوڑ دے دیئے اوڑ دے دیئے ہیں ہندوستان کے پرائی منسٹر کو لوگوں نے اوڑ دیئے ہیں خاجہ کو پروردگار میں چن لیا ہے جب بندوں کے چنے ہوئوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا تو پھر اللہ کے چنے ہوئے کا قیسر کار کیا جا سکتا ہے پرادر اکرام کے ذاتیں ایسی ہیں ان سے محبتیں کی جائیں ان لوگوں نے چاہا ہے اپنوں کو غیروں کو کافروں کو ہندووں کو عیسائیوں کو ان لوگوں نے ایسی کوئی ذات بتائی ہے جن سے انہوں نے محبتیں کی ہے غریب نواز کا پیغام کیا تھا وہ کہاں کرتے تھے کافروں سے بھی اس وقت سے محبت کرو کہ ہماری نفرت بیماری سے ہے بیمار سے نہیں ہے یہ ان کا کونسٹ تھا یہی کونسٹ کے بنا پر وہ جیتے اور ہزاروں لوگوں کے دلوں نے جیت لئے آپ سو لوگوں کو کلمہ پڑھائی آپ دیکھیں کتنے کافر آپ کے دشمن ہو جائیں گے غریب نواز نے نبوت لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا اس کے بہت جو غریب نواز کو چاہتے ہیں یہ غریب نواز کا سب سے بڑا کمال ہے یہ سیرت ہمیں پیدا کرتے ہیں کوئے بولا فولا میں ڈیبیٹ جیت گیا غریب نواز ڈیبیٹ جیتنے کے لئے نہیں آئے تھے غریب نواز دل جیتنے کے لئے آئے تھے اور غریب نواز اس میں بہت سے تک کامیاب رہے قادم اکرام اسلام پھیلانا چاہتے ہیں پھر وہی دل جیتنے والی تحریک کرنے چلانی ہوگی وہ تحریک غریب نواز کی تحریک ہے اس تحریک میں شامل ہو جائیے اس تحریک کا نام صوفیزم ہے عدب ہے محبت ہے خلوص ہے اللہ کی ساری مخلوق سے محبت کرنا ہے اس واسے یہ پوری کی پوری مخلوق اللہ کا کمبہ ہے ان سے محبت کیجئے میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں ہم تمام کو غریب نواز سے عقیدت رکھنے کی توفیق اتا فرما مولا ہم کو ہماری آنے والی نسلوں کو حضور غریب نواز کی بے عدبی سے بچا لے مولا تیرے تمام محبوب برگزیدہ چنندہ بندوں کا عدد کرنے کی توفیق اتا فرما مولا ہم تمام پر فضل فرما مولا ہم تمام پر کرم فرما غریب نواز کی دھرتی کے سارے مسلمانوں کے جان و مال عزت و عبد کی حفاظت فرما مولا تمام مسلمانوں کے جان و مال کی عزت و عبد کی حفاظت فرما